اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے جارہی ہوں وہ ہے لاہوری سٹائل چکن کری تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ میرے ساتھ رہیے گا اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ لائک شیئر اور سبسکرائب بھی لازمی کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر دیا کریں اسے یہ کہ میری ہر نئے ویڈیو کا نوٹیفکیشن جن پہنچے گا تو چلیں اب چلتے ہیں ریسپی کی طرف ایک برطن لے لیں اور اس میں ادھا کپ آئل اور تین ادھا چاپ کی ہوئے پیاز جا اس کا پیسٹ بنا کے آپ اس میں ڈال دیں اور اس کو ہون لیں گے میڈیم آنچ پر پیاز کو اور چمچہ ساتھ ساتھ چلائیں گے ہم نے اس کو بھوننا ہے الکا سا فرائی کرنا ہے اور پانچ ادھا ٹیماتر لیں میں نے اور اس کا ہم نے پیسٹ بنانا ہے تو اس کو چاپر میں ڈال دیا ہے اور اس کو کرلیں گے بلینڈ اچھی طرح سے اور پھر اس کے بعد میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے کتنا بلینڈ کرنا ہے اتنا بلینڈ کرنا ہے کہ یہ ٹیماتر بلکل ختم ہو جائیں چھل کے سمیت تو یہ اس طرح کا آپ کے پاس ایک پیسٹ تیار ہوگا اور اس کے بعد اس میں آپ نے ڈال دینا ہے پیاز بلے پیسٹ میں آپ نے ٹیماتر ڈال دینا ہے پھر اس کے بعد تھوڑا سا چمچہ لائیں گے اور پھر اس کے بعد آپ نے اس میں چکن ڈالنا ہے اور چکن جو ہے وہ آپ نے تقریباً ایک کلو کے قریب چکن ہے اور یہ آپ نے اس کے اندر ڈال دیا ہے ایک کلو لیں جتین پہو جی دنہ آپ بنانا چاہتی ہیں تو اس کو بھون لیں گے کہ ہم چکن کو اچھی طرح سے خوب بھونیں گے اور آنچ جو ہے آپ نے اب ہلکی کر دینی ہے اور اس کو تقریباً ہم نے آٹھ سے نو منار تک بھونیں گے ہلکی آنچ پر اور خوب بھوننے کے بعد جب آپ کو لگے کہ یہ اچھی طرح سے بھون گے اندر تک تو پھر اس کے بعد جو ہے اس کو آپ چاہیں تو آپ پانی کا چھٹا لگا سکتے ہیں اگر آپ کو لگے کہ یہ لگنے لگا ہے تو پھر آپ پانی ڈال سکتے ہیں ویسے آپ اس کو بغیر پانی کے بھون سکتے ہیں ہلکی آنچ پر تو پھر اس کے بعد جب اچھی طرح بھون لیں گے تو تھوڑا سا آپ پانی اس میں پہلے ڈالیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو یہ دیکھی میں نے پانی ڈال دیا یہ آدھا کپ میں نے پانی ڈالا ہے اور اس کو ہلکی آنچ پر پکائیں گے اس کو ڈھکنا نہیں ہے میں نے اس کو ڈھکا نہیں ہے اور بس یہ اب ہمارا ٹائم جو ہے وہ پورا ہو گیا ہے اس کو میں نے تقریباً پانچ سے چھے منٹ اور جتنے بھی آپ نے ہلکی آنچ پر رکھنا ہے آدھا کپ پانی میں میں نے اس کو پکا لیا ہے اور چکن بھی گل گیا ہے اور لون بھی گیا ہے تو اب اس کو گرم گرم سرب کریں اس کی گانشنگ کر لیں ہرا دھنیا اور اس سے ادرک سے اور پھر آپ سرب کریں اور مجھائے کریں اور اس پر اچھی لگے لائک شیئر سبسکرائب بھی کر دیں آپ مجھے دیجئے اجازت نانسیز